ہی گز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان آئیے وٹسیپ کی نئی پریویسی پولیسی کو انتہائی آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہوگا کچھ یوں کہ آپ کے پاس ایک میسج آئے گا یا پھر آ چکا ہوگا جس میں آپ کو اگری کرنا ہوگا اگر آپ اس میسج سے اگری نہیں کرتے ہیں تو چند ہفتوں بعد آپ کا وٹسیپ خود بخود ڈیلیٹ ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس سے اگری کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وٹسیپ کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کا تمام کا تمام ڈیٹا کولیٹ کرے جس میں شامل ہوگا کہ آپ انٹرنیٹ پر کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے موبائل میں کون کون سی موبائل اپلیکیشنز موجود ہیں آپ کس نیٹورک پروائیڈر کے ساتھ ہیں آپ کس ملک میں ہیں آپ کے ملک میں کون سی زبان بولی جاتی ہے آپ کون سی زبان بولتے ہیں آپ کے ملک میں کیا وقت ہو رہا ہے آپ کون سے وائی فائی سے منسلک ہیں آپ کے اس وائی فائی سے کون کون سے موبائل فون منسلک ہیں حالانکہ وہ ویٹس ایپ نہ ہی استعمال کرتے ہیں پھر بھی اس کے بعد آپ کا جو ہے انٹرنیٹ کا کنیکشن کیسا ہے آپ کے موبائل کے سگنلز کیسے ہیں آپ کے موبائل کی بیٹری کے پرسنٹیج کیا ہے اور آپ کون سا موبائل استعمال کر رہے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں ویٹس ایپ آپ سے اجازت لے کر دیئے آپ سے تمام کی تمام چیزیں لے لے گا اب سوال یہ بندہ ہے کہ ویٹس ایپ یہ چیزیں کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے پہلے تو بھئی ویٹس ایپ پر جو آپ کمیونکیشن کرتے تھے وہ تو آپ کے اور دوسرے شخص کے درمیان ہوتی تھی اب ویٹس ایپ ان چیزوں میں کیوں گھسنا چاہتا ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ ویٹس ایپ کو آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ فیس بک نے خریدہ ہوا ہے تو فیس بک انسٹاگرام ویٹس ایپ تو فیس بک کا مالک یہ چاہتا ہے یا ان کی ٹیم یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کے پاس ایسے اشتہار جائے جس سے ان میں ان کی دلچسپی ہو یہ عوام کو بتایا جا رہا ہے تو ہوگا یہ کہ جب آپ ویٹس ایپ پر کسی سے بات کریں گے کہ آپ پرانی گاڑی تو ذرا کوئی بتاؤ یا پھر آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں گے پرانی گاڑی اگر آپ سرچ کریں گے اگر آپ کے پاس ویٹس ایپ موجود ہے آپ انٹرنیٹ پر کوئی بھی چیز سرچ کریں گے وہ جب آپ فیس بک پر جائیں گے تو اس کے اشتہارات آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے یہ ویٹس ایپ سے پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اب آپ نے ویٹس ایپ کو بھی اجازت دے دی ہے مطلب بہت سارا لوگ فیس بک استعمال نہیں کرتے تھے یوٹیوب استعمال نہیں کرتے تھے لیکن ویٹس ایپ استعمال کرتے تھے تو اب ان لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا جو سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے ہیں ایکسپٹ ویٹس ایپ تو وہ لوگ بھی اب اپنا ڈیٹا دینے پر مجبور ہو جائیں گے یہ آپ ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں آپ ابھی گوگل پر لکھیں پرانی گاڑیاں سستی گاڑیاں کچھ بھی لکھیں پانچ من بعد جب آپ فیس بک پر جائیں گے تو آپ کے سامنے وہ اشتہارات آنا شروع ہو جائیں گے بلکہ نہ صرف یہ چونکہ بہت سارے ایپلیکیشنز کو آپ یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کی وائس بھی ریکارڈ کرے تو جب آپ اپنے فون کو بلکہ لوگ کر کے رکھ دیں لیکن آپ کے پاس ایپلیکیشنز موجود ہوں آپ کسی بارے میں کسی پروڈک کے بارے میں بات کریں آپ جب پھر اس کو فیس بک پر جائیں گے تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی آنا سامنے شروع ہو جائے گی تو اتنی زیادہ ہماری انفورمیشن شیئر کی جا رہی ہے لیکن ہمیں اس کے بارے میں پتا بھی نہیں پتا بھی ہے لیکن عادی ہو چکے ہیں تو کیا کریں اب یہ کتنا خطرناک ہے یہ خطرناک کتنا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ کو ورڈسیپ کو کس لیے استعمال کر رہے ہیں مثال کے طور پر پریزیڈنٹ تو تیب بردگان ہے ترکی کے ان کی اور ان کی ٹیم نے ورڈسیپ کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے کیونکہ ان کے مطابق اس سے ان کا ڈیٹا محفوظ نہیں ہے تو یقیناً اگر آپ کسی انٹیلیجنس میں ہیں یا آپ کو ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی انفرمیشن شیئر کی جائے تو یہ بے اقوفی ہوگی ورڈسیپ کو رکھنا لیکن جو لوگ ورڈسیپ کو اگری نہیں کر رہے تو خود بخود ان انسٹال ہو جائے گا لیکن یاد رہے ان انسٹال اگر آپ کرتے ہیں ورڈسیپ کو اس کے باوجود آپ کا پورا کا پورا ڈیٹا لیا جائے گا آپ نے اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا ہوگا اور اس کے جو الٹرنیٹیو بتایا جا رہے ہیں کہ ورڈسیپ کے علاوہ اگر آپ کچھ اور استعمال کرنا چاہے تو ٹیلیگرام اور سگنل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن امید ہے کہ ورڈسیپ یہ سٹیپ واپس لے لے گا جس طریقے سے بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ آواز اٹھا رہے ہیں لیکن چونکہ لوگ آدھی ہو چکے ہیں لوگوں کی زندگی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ انحصار کرتی ہیں لوگوں کے بزنسز انحصار کرتے ہیں تو تھوڑا سا لوگوں کے لئے مشکل ہوگا اس چیز کو چھوڑنا لیکن اپنے ڈیٹا سے اور اپنی انفرمیشن سے زیادہ جو قریبی چیز کوئی اور نہیں ہونی چاہیے خیر آپ تو بہت دیر ہو چکی ہے تقریبا انٹرنیٹ کی جو کمپنیز ہیں وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتی ہے آپ کسی بھی چیز کے بارے میں بات کریں اس کے اشتہارات سامنے آنے لگ جائیں گے اشتہارات تک تو بات کافی ہے لیکن ویڈس اپ اگر یہ جاننا چاہے کہ آپ کی لوکیشن کیا ہے آپ کونسی زبان بولتے ہیں آپ موبائل فون کونسا استعمال کر رہے ہیں اور اس طرح کی جو پرسنل چیزیں ہوتی ہیں یہ یقیناً کسی خطرے سے خالی نہیں ہیں تو فیصلہ آپ پر آپ جانتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ کو کیوں استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا محفوظ ہے اور آپ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے تو keep on doing it otherwise میں تو یہ کہوں گا پھر delete کر دیجئے گا میرے پاس لب تک پیغام نہیں آیا ہے انگلینڈ میں دیکھتا ہوں میسج آتا ہے تو پھر اس کا وقت میں فیصلہ لوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے امید ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے لئے clear ہو چکی ہوگی میرے یوٹیوب چینل کو ضرور 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 سبسکرائب کیجے گا کیونکہ میرا فیس بک پیج جو ہے وہ بلوگ ہو چکا ہے اور میرا ایڈمن اس پیج کو اس ویڈیو کو جلد از جلد اپلوڈ کر دے گا میں آپ لوگوں کے پیغامات وغیرہ نہیں پڑھ سکتا لیکن صرف اور صرف ویڈس ایپ ضرور پڑھ سکتا ہوں امید صرف اور صرف کومنٹس ضرور پڑھ سکتا ہوں thank you very much take care اللہ حافظ